السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقنتم من لسانی یفق و قولی محترم سامرین آج ہم تاریخ اہل حدیث ورار پیش کرنے والے ہیں وی آئی آر اے آر ورار کی تاریخ ہم پیش کرنے والے ہیں دراصل ورار کے دو راستے ہیں ایک راستہ تو ممبئی احمد آباد ہائی وی پر جو ہے وسائی پھاٹا سے تقریباً پانچ کلومیٹر چلنے کے بعد فلائی بور بریج آتا ہے وہاں سے بائیں طرف ملنے پر مزید چار پانچ کلومیٹر اندر جانے پر جو ہے ایک ریلوی لائن آتی ہے یہ وہ ریلوی لائن نہیں ہے جو عام طور سے چلتی ہے بلکہ غالباً کوئی پرائیویٹ لائن ہے جو بہت کم چلتی ہے محض ریلوی لائن ہے اس کو کروس کرنے کے بعد دہینی طرف جو ہے سور درشن بیلڈنگ میں غالباً جو ہے ویر ساور کر روڈ پر ایک شو روم ہے وہ بجات کا شو روم ہے اور موٹر ٹریننگ اسکول ہے وہ اور جناب زبیر شیخ صاحب جو ہیں اور ان کے بھائی رئی شیخ صاحب اس موٹر ٹریننگ اسکول کے اور اس بجات کے شو روم کے مالک ہیں اسی کے اندر اللہ کے بندوں کے لیے اور اہل حدیثوں کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد یا چھوٹا سا مسلح جو ہے ان بھائیوں نے قائم کر رکھا ہے جو یقیناً اس ویران سے ماحول میں ایک سنگ میل ہے یا ایک نخلستان کا مقام رکھتا ہے کم سے کم یہاں پر نماز پڑھنے کا انتظام کر دیا گیا ہے اور لوگ بڑی آسانے کے ساتھ بے تقلیفی کے ساتھ یہاں پڑا کر نماز ادا کر سکتے ہیں حضرات جناب زبیر شیخ صاحب جو ہیں وہ غالباً گجرات کی گھاتی تیلی خاندان کے فرد ہیں اور یہ خاندان جو ہے دینداری میں کافی بڑھا ہوا ہے اور یہ دینی نظام کی قیام کبھی ذمہ دار اکثر مقام پر رہتا ہے مرول جو ہے مرول کی جو مسجد اہل حدیث ہے وہ بمبئی کی چار بڑی مساجد میں سے اور اولین مساجد میں سے ایک ہے تو مرول کے جو بانیان ہیں اس مسجد کے بنانے والے وہ بھی گھاتی تیلی خاندان کے ہیں اور جناب زبیر شیخ نے مجھ سے بتایا کہ مرول کی مسجد کے جو بانیان ہیں یعنی بنانے والے اسی خاندان کے زبیر صاحب ہیں تو میں نے زبیر صاحب سے بتایا تھا کہ میں مرول میں جب تاریخ اہل حدیث مرول لکھنے گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے بزرگوں سے مل چکا ہوں یہ زبیر صاحب جو ہیں رہنے والے دراصل پال گھر کے چنچن کے رہنے والے چنچن یا چنچن برحال چنچن یا چنچن کے رہنے والے ہیں اور پال گھر میں ان کا گھر اصلی گھر ہے لیکن یہ مستقل طور پر ورار میں رہتے ہیں اور یہاں کی دینی نظام کے لمبردار ہیں نجیب وقالی صاحب یہاں پر آیا کرتے تھے قاری نجب الحسن بھی یہاں پر آیا کرتے تھے اور آئی آئی سی کے لوگ بھی غالباً یہاں تو نہیں لیکن مسجد اہل حدیث ورار میں وہ آئی آئی سی کے لوگ آیا کرتے تھے اور مجھے نجیب وقالی صاحب نے بتایا کہ یہاں بھی ایک اہل حدیث کا ادارہ ہے تو یہ اہل حدیث کے ادارہ تو نہیں البتہ چھوٹا سا نماز پڑھنے کے لیے مسلح ہے اور جناب زبیر شیخ صاحب اس کے اور ان کے بھائی رئیس جو ہیں مالکان ہیں تو مجھے ہائیوے کے ذریعے جو جو یہاں تک ہم پہنچے ہیں یہاں سے اسٹیشن جو ہے کتنا دور ہے مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں اسٹیشن کی طرف سے نہیں آیا لیکن اگر ورار مسجد اہل حدیث ورار جانا ہو تو اس کے لیے ورار اسٹیشن میں اترنے کے فوراً بات داہینی طرف جب ہم نکلتے ہیں ویسٹ میں تو وہاں پر نگر پالکہ کے سامنے معصوم اپارٹمنٹ ہے اور اس اپارٹمنٹ کے کنارے پر یہ مسجد اہل حدیث ہے مدرسہ محمدیہ یا مسجد اہل حدیث یہاں پر قائم ہے یہ بیس پچیس یا تیس سال سے مسجد یہاں پر قائم ہے پہلے یہاں پر نواز بیس رکت ترابی ہوتی تھی آج آٹھ رکت ترابی ہوتی ہے جناب مرتضی صاحب جو اس کے ٹرسٹی ہیں وہ تقریباً سن انیس سو بیاسی میں تبلیغی جماعت سے جڑ گئے اس کے بعد جماعت اسلامی سے جڑ گئے اور آخر میں اہل حدیث مصرک اختار کر لیا موصوف نے تو موصوف جو ہیں اس مسجد کے مرتضی صاحب جو ہیں ٹرسٹی ہیں اور جناب محمد ڈلمیر صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں اور اس کے بعد جناب زویر شیخ اور جناب رئیس شیخ جو ان کے بھائی ہیں یہ حضرات بھی اس میں شامل ہیں اور یہ وینار میں اسٹیشن سے لکھ کر کے ملحق جو ہے ایک اہل حدیث کا ادارہ ہے یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ یہ ادارہ اہل حدیث کا ہے اور لیکن اس کا علمناک پہلو یہ ہے کہ یہاں کے جو اہل حدیث برادران ہیں ذمہ داران ہیں اور ٹرسٹیان ہیں ان لوگوں نے اپنی مسلکی تحفظ کے لیے کوئی خصوصی کوشش نہیں کی اور یہ کہ نہیں کیا کہ مسلک اہل حدیث کے تقاضے کیا ہیں اور مسلک اہل حدیث کی باری کیا اور نزاکتیں کیا ہیں اس پر غور نہیں کیا موٹر ٹریننگ سکول میں تو میں آیا کرتا تھا کتاب دینے کے لیے کبھی کبھی اور مجھے خبر نہیں تھی کہ یہاں پر مسجد اہل حدیث ویرار بھی خائم ہے یہ بار میں خبر لگی مجھ کو تو موٹر ٹریننگ سکول میں آتا تھا وہاں پر میں اپنی چھپنے والی کتابوں کو تقسیم کرتا تھا اور وہاں پر جو ہے بہت کم اہل حدیث ہیں البتہ شفیق صاحب جو ہے ایک چال پر رہا کرتے ہیں وہاں پر میں کتابیں دیا کرتا تھا اور سیف اللہ صاحب جو تولنج نالا سپارا تولنج کے مسجد کے امام ہیں ان کے بھائی سرفراس خان بھی یہاں پر ایسٹری میں بیٹھا کرتے تھے تو ان سے میری ملاقات تھی تو آس پاس اتنے زیادہ اہل حدیث نہیں ہیں لیکن بہرحال جو بھی ہیں وہ یہاں پر نماز آ کے ادا کرتے ہیں جب میں مسجد اہل حدیث ویرار کا ان کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے لیے یہاں پر آیا تو میں نے نماز جمع آدھا کرنے کے بعد میں باہر نکلنے کے بعد میں یہاں کے خواست کھڑے ہوئے تھے یعنی ٹرستیان اور ذمہ داران موجود تھے میں نے اپنا تعرف پیش کیا اور جناب زبیر شیخ جو موٹر ٹریننگ سکول کے ذمہ دار ہیں ان کو یاد دلایا کہ میں وہی عبدالودود ہوں جو آپ کے یہاں کتاب لے کر آیا کرتا تھا موصوف کافی دیر کے بعد ان کو یاد آیا کہ ہاں ہاں آپ آیا کرتے تھے اور اپنی کتابیں جو ہے تقسیم کیا کرتے تھے موصوف زبیر صاحب نے وہاں پر مجھے دو ایک بار میری کتاب کے اشاعت کے لئے تقابن بھی دیا تھا تو میں نے ان صاحبان سے پوچھا کہ یہ مسجد اہل حدیث جو ہے کب سے وجود میں آئی تو ان لوگوں نے بتایا کہ ابھی دس بیس سال پہلے ہی وجود میں آئی ہے اور اس کے پہلے یہ تبلیغی مسجد تھی پھر جماعت اسلامی کے زیر اثر آئی اور فی الحال یہ مسجد اہل حدیث ہے تو میں نے کہا کہ ان لوگوں سے میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر جو ہے تبلیغی جماعت کا امام اور جماعت اسلامی کا امام اور دیوبندی امام بھی مامر کرسکتا ہے جماعت کے لئے جماعت کے لئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اس میں کیا حرض ہے ہم سب مسلمان ہیں ہم سب کو باہم متحد ہونا چاہیے اختلافات آپس میں نہیں ہونا چاہیے کیا ہوا میں نے کہا لیکن مسئلہ کے اہل حدیث جو ہیں ارباب بدعات کو جو ہے اپنا امام نہیں بناتا ہے یہ کہنے پر جو ہے زبیر صاحب نے اور دیگر لوگوں نے کہا کہ کیا صرف اہل حدیث ہی جنت میں جائیں گے کیا دیوبندی تبلیغی جماعت اسلامی اور دیگر حضرات جو ہیں یہ جہنمی ہیں کئی جنت میں نہیں جائیں گے یہ سب باتیں مناسب نہیں ہیں اس قسم کے نظریات اور خیالات ان لوگوں نے جب ظاہر کیے مجھے کافی افسوس ہوا میں نے کہا کہ چھیک ہے اگر اب بھی کوئی تبلیغی جماعت کا امام یا جماعت اسلامی میں کا امام یا دیوبندی امام یہاں پر آئے گا تو کیا اب بھی آپ یہاں پر اس کو امامت دیں گے جماعت کی نماز کے لیے یا دیگر نمازوں کے لیے کہا کوئی حرض نہیں ہے اگر کوئی ہم کو امام میسر آئے گا تو تبلیغی جماعت کہو دیوبندی جماعت کہو جماعت اسلامی کہو ہم اس کو موقع دیتے ہیں خدا کرنے کے لیے تو اس قسمی کی باتیں جب ان لوگوں نے کی تو مجھے بڑا افسوس ہوا اور جب میں نے زبیر شیخ صاحب سے یہ بات بطور شکوا کہی کہ اہل حدیث جو ہیں اس معاملے میں بہت سخت ہوتے ہیں اور وہ صلح نہیں کرتے ہیں توڑ پانی نہیں کرتے ہیں تو زبیر شیخ صاحب نے کہا کہ ویسی بھی ہم کو جمعیت اہل حدیث کے لوگ اہل حدیث نہیں گردانتے ہمیں تو اہل حدیث مانتے ہی نہیں وہ لوگ بہرحال تو زبیر شیخ صاحب نے یہ بات جب اس سے کہی تو مجھے بڑا فوس ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے مسلق اہل حدیث کے بالوں پر کو صحیح نہیں کیا اور اپنے خد و خال کو صرف کے مطابق نہیں کیا ہے اور اسی لیے بمبئی کے اندر میں عام طور سے یہ مشہور ہے امام بھی ہوتا ہے اور تبلیغی جماعت کا امام بھی ہوتا ہے اور دیوبندی جماعت کا امام ہوتا ہے میں سمجھا کہ غالباً اس مسجد میں دیوبندی تبلیغی اور جماعت اسلامی اور اہل حدیث تمام قسم کے لوگ ہوں گے اسی لیے یہاں پر ہر امام کو موقع دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر آنے کے بعد معلوم بڑا کہ جناب مرتضی جو ہیں پہلے تبلیغی جماعت کے تھے پھر جماعت اسلامی میں آئے اور بعد میں اہل حدیث ہوئے اسی لیے موصوف ماضی کی یادوں کی تازہ ہونے کے زیر اثر تبلیغی اور دیوبندی لوگوں کو بھی موقع فراہم کرتے ہیں اور چونکہ اہل حدیثیت کو اپنی صرفیت کو ٹھیک تھاک نہیں کیا اور علماء سے بھی ربط نہیں رکھا چونکہ یہ برار بمبئی سے بہت دور ہے بلکہ منتحہ پر ہے اس کے بعد سمندر ہے غالباً بھیندر یعنی کافی دور پڑتا ہے اور اسی لئے یہاں پر علماء کم آتے ہیں اور یہ اہل حدیث عرباب سے بہت دور واقع ہے تو یہاں پر جماعت اہل حدیث یا جمعیت اہل حدیث کے افراد کیامت کم ہے اور ان کے مبلغین کیامت بھی کم ہے اسی لئے یہاں کہ اہل حدیثوں کی تربیت اور ٹریننگ نہیں ہو پائی اسی لئے یہ لوگ آزاد خیال واقع ہوئے ہیں اور مسئلہ کہ اہل حدیث کی عظمت سے واقع نہیں ہیں اور نہ بدعات کی شناع سے واقع ہیں اور سنت کے ساتھ تمسک کرنے کی شدت سے واقع ہیں اسی لئے یہ لوگ وسیع المشرب وسیع النظر اور آزاد خیال واقع ہوئے ہیں بہرحال جمعیت اہل حدیث کا یہ فرض ہے کہ وہ یہاں پر آ کر ہمارے بھائیوں سے بلے کیونکہ یہ لوگ کافی مضبوط قسم کے لوگ ہیں مالی ادوار سے بھی اور اپنے سیاسی رسوخ کی بنا پر بھی اور یہاں بہت ممتاز لوگوں میں سے ہیں اور سبیر شیخ صاحب یہ تو صاحب تقوی بھی معلوم پڑتے ہیں کیونکہ موٹر ٹریننگ اسکول میں موصوف رمضان کے مہینے میں یہاں پر اعتقاف بھی کرتے تھے اور جو آدمی اعتقاف کرتا ہے اس سے اس کی دینداری واضح ہوتی ہے بہرحال یہ جو ذمہ داران تھے اپنے چہرے مہرے سے مجھے کافی اچھے لگے اور دیندار مانوں پڑے اور یہاں کے مرتضی صاحب کے بھائی اقبال صاحب غالبا عالم ہیں کہ یہ منحجی اہل حدیث ہیں خبر لگی ہے کہ موصوف کی اہل حدیث ان کی سلفیت کافی مناسب ہے اور دین کے اندر شرق اور ان باتوں سے یہ واقف ہیں یہاں پر ایک نام میں بھول رہا ہوں جنید نام کا کوئی لڑکا جو ہے یہ مجھ سے ملا اور اس نے بھی مجھ سے کہا کہ اہل حدیث جو ہیں یہ اہل بدعات کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے ہیں جب کی بخاری کے حدیث ہیں اور ان صاحب کے بھائی جو ہیں ایک مدنی عالم ہیں مدنی اہل حدیث عالم ہیں ان کے سگے بھائی ہیں یہ جنید صاحب جنگا ذکر کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ اہل حدیث مسلک میں اہل بدعات کی پیشے نماز پڑھنا جائز نہیں جب بخاری شریف کی حدیث ہے ان سبائیوں کے پیشے نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو اجازت دی تھی جنہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا عثمان غنی کو قتل کرنے کے لیے گھراؤ کر رکھا تھا اور یہ دلیل پیش کی تو میں نے تفصیل بیان کی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس وقت یہ خبر نہیں تھی کہ جن لوگوں نے گھراؤ کر رکھا ہے یہ بدعاتی ہیں اس زمانے میں عام طور سے لوگ توحید پر سوا کرتے تھے انہیں خبر نہیں تھی کہ عبداللہ بن سبا کے ماننے والے ہیں سبائی ہیں اور مالک اشتر کی اولاد میں سے ہیں اور یہ مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جو مسلمانوں میں خلفشار پیدا کر کے مسلمانوں کے شیراز اتحاد کو پارا پارا کرنے والا ہے تو موصوف کوئی اخبر نہیں تھی وہ سمجھے یہ سیاسی لوگ ہیں اور جو کوفہ بسرہ اور مصر سے آئے ہیں اس لئے اپنی اجازت دے دی تھی بہرحال میں نے ان کو مطمئن کیا انہوں نے پھر مجھ سے کہا ایک حدیث پیش کیجئے جس میں بدعاتی کی پیش نماز پڑھنے کے منا کیا گیا ہو میں نے اللہ کے رسول نے بدعاتی کے مضمت کی ہے اور یہ کہا ہے جب بدعاتی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی تو ہمارا خیقے سے یہاں پر جو ہے میں آیا اور دیکھا تو منحجی اور مسلکی طور سے کافی مخدوش اور مشکوک معاملہ ہے ہمارے علماء کا یہ فرض ہے کہ یہاں پر آکر ان کی اصلاح کریں اور ان لوگوں سے دوستی پڑھائیں اور ان کو سمجھائیں کہ مسلک اہل حدیث کی نزاکتیں اور اس کی لطافتیں کیا ہیں تاکہ یہ لوگ مسلکی طور سے ورنہ مستقبل میں بھی یہی ہوتا رہے گا پچیس تیس سال ہو چکے ہیں پچیس تیس سال تو مسجد قائم ہوئے ہوئے ہیں البتہ دس پندرہ سال ہوئے ہوں گے لیکن اگر اس کی اصلاح نہ کی گئی تو یہ سلسلہ داری رہے گا اور یہاں پر دیوبندی تبلیغی جماعت اسلامی کے اہل بدعات خطیب بنتے رہیں گے اور یہاں کے مقامی اہل حدیثوں کی اسلام کی صحیح روشنی میں اسلام نہیں ہو پائے گی لہذا اگر ذمہ داران مسجد اہل حدیث ورار نے ہماری گفتگو میں تھوڑی تلخی محسوس کی ہو تو مجھے معاف کریں یہ جو گفتگو میں نے کی ہے ان کی بھرائی کی ہے ان کی خیریت کی کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جب اہل حدیث ہیں تو صحیح طور سے اہل حدیث آپ کو بننا چاہیے یہ ہم نے بطور مذہمت کے ان باتوں کو بیان نہیں کیا اور مستقبل میں آنے والی نسلیں جو ہیں تاریخ اہل حدیث کے صحیح خد و خال سے واقف ہو تکیں البتہ ہم ذاتی طور سے مذہمت نہیں کرتے ہیں کسی کی ذاتی عیبوں کو نہیں تراش کرتے ہیں لیکن مسلقی طور سے اگر کچھ دھول حال ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں اس میں بھی حضم اور احتیاط سے کام لیتے ہیں تو اگر ہم نے اپنے اس گفتگو میں کوئی تلخ بات کہی ہو تو ہم سعوبار معافی طرف کرتے ہیں لیکن ایک بات کہ ہم تمنا کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ آپ حضرات متعلق کریں علماء سے وابستہ ہوں علماء سے زیر ہدایت آپ لوگ اپنی صرفیت کو محفوظ کر سکتے ہیں ورنہ شیطان آزاد ریور میں حملہ کرتا ہے شیطان اسی ریور پر حملہ کرتا ہے جس میں کچھ بھیڑیں اور کچھ بکریاں کنارے میں ہیں کمزور قسمی ہوتی ہیں اگر مسلمان جماعت میں رہیں گے تو شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر یہ شیطان جان جائے کہ یہ بھیڑ اور یہ بکریاں جو ہیں اپنے ریور سے الگ ہو گئی ہیں تو وہ حملہ کرتا ہے ایسے ہی ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم جمعیت اہل حدیث مربوط اور وابستہ رہیں تاکہ شیطان کی الغار ہم پر ناکام ہو اور ہمارا مسلک جو ہے صحیح ہو اور ہم علماء کے زیر اثر جو ہیں اپنے مسلک سے وابستہ رہیں مربوط رہیں ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں